موسیقی 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 حارو رشید صاحب پاکستان کی فارن پالسی میں کتنا بڑا بیٹیج ہوگا اس وزٹ کا دیکھیں یہ تو بہت ہی ایک شاندار انیشیٹیو ہے اس کی جتنی بھی تعلیف کیجئے کم ہے بہت بروقت کیا بلکل صحیح کیا اس سے پاکستان کا غیر جنمدار ملکہ امیج بھی بڑھے گا ایرانی شروع میں ریلیکٹنٹ ہے لیکن تجویز اتنی اچھی تھی کہ وہ اسے مسترد نہیں کر سکتے تھے اور اس کی کامیابی کے لیے صرف دعا نہیں کرنی شاہی ہے اس میں ہر ممکن تعاون کرنا چاہے ان کا کچھ ذاتی ایجنڈا نہیں ہے یہ قومی ایجنڈا ہے عالم اسلام کا ایجنڈا ہے پوری بنین و انسان کو اس کا فائدہ پہنچے گا لیکن صلح کا نیک نیتی کے ساتھ کر رہے ہیں اچھی طرح سے کر رہے ہیں اس کے باوجود صلح کا انحصار اس پر نہیں ہے کہ پاکستان کیا کرتا ہے ایک فیکٹر ہے اچھا فیکٹر ہے انحصار اس پر ہے کہ دونوں کس طرح سوچتے ہیں اور دونوں میں جائرہیت کی کتنی صلحیت ہے کم ہے ویسے نقصان ہوگا سنس امید ہے پریویل کرے گی لیکن یہ بہت شہستگی کے ساتھ بہت احتیاط کے ساتھ بہت صلیقہ سعودی اور ایران تو آرچ رائیولز ہیں ان کو کس طرح ان پر لچک دکھا کے سلنیں گے پاکستان کے آرمی چیف اور پرائم میسٹر کی بات لیکن آپشن کوئی صلح کے سوا ہے نہیں نا دونوں اس کا بینیفیچری ایران تو نہیں ہوگا اس کا بینیفیچری سعودی بھی نہیں ہوگا اس کا بینیفیچری تو تو اسرائیل ہوگا امریکہ ہوگا جو اس میں کھیلے گا تو میرا خیال ہے کہ فائنلی اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے علی محمد خان صاحب اٹلیس اس ایشو کے اوپر آپ کھڑے میں پرائم میسٹر کے ساتھ جو انیشیٹیو لیا آپ کو لگتا ہے کہ پرائم میسٹر کی ولولا انگیز کی عادت سے سعودی عرب اور تہران جو ہے وہ دونوں مان جائیں گے اور دونوں میں پیس ہو جائے گا اور اچیومنٹ ہوگی بہت بڑی پاکستان کی اور گورنمنٹ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم علیہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ وسلم بہت شکریہ کامران صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اٹھس ایڈ انیشیٹیف لیکن میں حارون صاحب کی اس بات سے تو بلکل اتفاق نہیں کرتا کہ بروقت ہے بروقت تو بلکل نہیں ہے کہ جب صحیح ادم مچ گیا پورے ملک میں قومی اسمبلی میں ہم چیخ چیخ کے تھگے اور بھی پوزیشن کے ممبر جو ہیں باقی اسمبلیوں میں اپنی کو کوشش کر کے تھگے اور جب پاکستان میں دونوں ملکوں کے حقوں میں ریلیاں نکل گئیں ریلیاں نکل نکل کے تھگ گئیں پھر میاں صاحب کو یاد آیا میں سمجھتا ہوں بڑا لیڈر وہ ہوتا ہے جو موقع کی مناسبت کو دیکھے اور طوفان کے آنے سے پہلے یا طوفان کے آتے ہی وہ اس کا کوئی انتظام کر لی یہ تو لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ it's never too late it's better late than never تو I think it's good کہ چلو at the end of the day ان کے احساس ہوا کہ ہم نے کسی غصات نہیں دینا ہم نے دونوں برادر اسلامی ملکوں کی درمیان پیچ اپ کرنے کی کوش کرنی ہے پیچ اپ نہیں کرنی تو step back یہ ہو سکتا ہے کہ ہم at least neutral رہے ہیں اس حد تک کہ ہم ایسا نہ لگے ایران کو کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ اتنے مل گئے ہیں کہ ان کے خلاف کیونکہ دیکھیں سعودی عرب کا ہمارے سے جو تعلق ہے وہ ایسا ہے جیسے دو بھائیوں کا ہوتا ہے اور ویسے ایران کا بھی ہے لیکن سعودیہ نے ہمیشہ ہماری help کی ہے چاہے 65 ہو 71 ہو یا جب ننازمہ میاں صاحب نے ہم نے بھی سعودیہ رنہ کی بڑی help کیا ہے کہ وہ کس لی ہیں وہ میں نہیں کہہ رہا لیکن ہم نے ایران جب عراق عراق سے بچایا hate سعودی عرب کو یار فوج بھیجی تھی ہم نے ہم نے فوج بھیجی تھی عراق عراق کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ بات وہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ جب اللہ کریم نے فرما دیا کہ تفرقی میں مت پڑھو تو ہمیں تفرقوں ختم کرنا ہے نہ کہ اس کو بڑھانے کی کوش کرنی ہے اور مسئلہ کی جنگ کا تو کبھی بھی حصان کرنی ہے بھائی تفرقے کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا یہ دونوں کا کوئی مذہبی وہ تو ہے نہیں رائبلری یا وہ تو نام ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ تو پولٹیکل گیم ہے کہ وہ میڈلیس میں ایران بھی چاہتا ہے اپنا سپرمیسی قائم کرنا سعودی عرب بھی چاہتا ہے سپرمیسی قائم کرنا دونوں کے اپنے پولٹیکل ایمز ہیں دونوں کے ایک ریجڈ ہارڈ سٹینس ہیں ان دونوں کو کس طرح پاکستان جو ہے علی مہد خانصہ آپ اور میں تو باتیں کر لیں گے بیٹھ کے یہاں پر کس طرح کسی نے کہیں میں ہماس کو سپانسر کیا ہے کسی نے یمن میں کسی کو سپانسر کیا ہے کسی نے کسی مدرسے کو کیا ہے سپانسر سٹینس ہی بڑے ہائی ہیں دونوں ملکوں کے لڑے ہیں بیٹھ کے نام پہ میں آپ کی اس بات سے میں آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں میں بلکل نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ عرب و عجم کی جو صدیوں پرانی لڑائی ہے وہ ایک لحاظ سے اس کا ایک نیا فارم ہے لیکن افسوس کی بات نہیں ہے کہ وہاں پہ تو ایک پولٹیکل گیم ہے لیکن پاکستان میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو اس کو مسلک کی رنگ دے رہے ہیں تو ادھر تو پتہ نہیں کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا اپنا ملک ہمارا جو ہے وہ ہم جلانہ دے گئیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو مسلک کی رنگ تو دی گئی نا پاکستان میں کہ نہیں دی گئی آپ اس سے ڈسیکری کرتے ہیں جن لوگوں نے دیئے جب ایک طرف جو ہے ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ مسلکی جنگ ہے ہی نہیں یہ تو پولٹیکل جنگ ہے دولوں کنٹریز کے درمیان اور بڑا مشکل ہے میرے نزدیک ان کو دولوں کنمنس کرنا ہے ان دولوں کے سٹیکس بڑے ہائی ہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں بہرحال آگے پہ چلوں ہمیں سب سے پہلے پاکستان کا تحفظ کرنا ہے پاکستان کے مفاد کے فیصلے کرنے ہیں باقی دیکھا جائے گا ڈاکٹر صاحب ایک بات کی تصدیق کر دیں وہ میں فوٹیج دیکھ رہا تھا ہو سکتا ہے میں بھی آئے میں راؤں یہ سلمان شہباز صاحب تو نہیں گئے اس ڈیلیگیشن میں ساتھ ان کے وہ فوٹیج چل رہی تھی جی ڈاکٹر صاحب نہیں میں نے دیکھی نہیں جی مجھے تو معلوم نہیں ہے اس بارے میں میں نے چیک کر لی جائے گا کیونکہ وہ ٹیکس پیئر ہم تو ٹیکس پیئر کر دینا ان کے بعد تو کوئی بہت نہیں ہے نہیں میں تصدیق مجھے نہیں معلوم مجھے اس بارے پیدا مجھے اس بارے پیدا ورلہ وہ ٹیکس پیر کا پیسہ ہے اچھا تو یہ اسی بات یہ ہے بڑی زبدست جو ہے ایک ڈیولپمنٹ ہے ہم سمجھتے ہیں یہ انیشیٹیف جو ہے اوویسلی آپ کا شاید سٹینس ایک تو میں سوری آپ کے بھی آپ پر پہلی پرڈکٹ کر دیتا ہوں آپ کا شاید سٹینس یہ ہوگا کہ پاکستان کی آرمی اور پرائیم میسٹر نے ملکہ فیصلہ کی ہوگا لیکن ہمارے پر اطلاع یہ آ رہی ہے کہ یہ ڈیفنس منسل سے ملاقات ہوئی تھی ان کی آرمی چیف کی انہوں نے یہ انیشیٹیف یا پلان یا انہوں نے یہ دیا تو آپ تصدیق تو نہیں میرے حال سے کر پائیں گے آپ تو گولمولی بات کریں گے نا نہیں میں تو تصدیق کرتا ہوں میں تو تصدیق کرتا ہوں کامران صاحب کہ آپ کا یہ محقف تک کم از کم دو راڑائی سال پرانا ہے لیکن ہم تو متواتر یہی کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے آپ کو یاد ہوگا آپ کے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ حکومت اور فوج سیاسی لیڈرشپ اور عسکری لیڈرشپ ایک پیج کو پر آج تو نظر آئی ہے جناب آج تو مخالفین جل گئے ابھی بھی آپ کو شک ہے ملک آپ کتہ کلام آپ دو آڑائی سال پرانا نہیں ہے ان کا محقب یہ دو آڑائی سال پرانا ہے بلکت صحیح بلکت صحیح ملکت ملک صاحب ایک تو وہ یہ کہ افسوس بھی کرلوں آج وہ آپ لوگوں کی تمام تر ایفرٹس کے باوجود جناب جنرل پرویز مشرف صاحب بائزت رہا ہو گئے بلکتی قتل کیسے یہ تازیت ایکسپٹ کریں اب آگے بتائیے ایک دو باتیں اب بتائیں دیکھیں جو عدالتوں نے اپنے فیصلے کرنے عدالتیں کرتی چلی جائیں گی عدالتی کاروائی ہونی چاہیے اور ایک مناسب طریقے سے جو بھی عدالتیں فیصلہ کریں وہ آگے چلیں گی لیکن اس معاملے کے اندر میں آپ کو کہوں گا کہ دو چیزیں میں آپ کے سامنے دو نقات بلکہ تین نقات پیش کروں گا پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے یہ سعودی ایران کا نہیں ہے یہ مسئلہ تو پاکستان کی خارجہ پولیسی کا ہے پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کی رسپونسیبیلیٹی تو پاکستان کا مستقبل ہے تو ایران اور سعودی ایرابیہ کے تعلقات کیسے بھی رہیں یہ کنسسٹنٹ خارجہ پولیسی ہے چاہے آپ اس کو افغانستان دیکھ لیں کہ افغانستان کے ساتھ ہم تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو پولرائزیشن اور جنگ تھی اور وہ کئی جو پرانی پرانی باتیں کہ ہم ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں یا کریں گے ان سے معورہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی چارے کا ایک ریلیشنشپ جو ہے وہ ان کے ساتھ قائم ہو ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ ہندوستان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بہترین کی طرف گامزن ہیں اور جس ریسٹرینٹ کے ساتھ ہندوستان نے آگے بڑھا وہ جو حملے کے بعد پتھان کورٹ کے بعد جو ان کی سٹیٹمنٹس آئیں اور جو ہماری طرف سے یہ جو کل سٹیٹمنٹ آئی ہے ہندوستان کے وزیر کی کہ ہم ایسی تیسی کرنے کے پاکستان کے اس پر آپ کی دفتر خارجہ جو ہے وہ کچھ پی کے سو گئی ہے گولی کھا گئے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ کئی دفعہ ایسی ہم گیدر بھبکیاں سن چکے ہیں اور ہماری ایسی تیسی کون کرے گا ہم ایک بڑی مضبوط قوم ہیں لیکن ہم ایک پر امن قوم ہیں جی ہم نہیں ہم پر امن یہ بات ہم کی اچھی تھی لیکن پھر بھی ہم خارجہ پالسی کے طور پر ایک پر امن قوم ہیں اور یہی جو ہماری ایک خارجہ پالسی ہے اس کو لے کے ہم ایک بات بتائیے ایک بات بتائیے ایران اور سعودی عرب کے درمیان اگر بات آجائے تو نواز شریف صاحب سعودی عرب کے ساتھ ہی کھڑے آج بھی جو علامیہ آیا ہے سعودی فرما روا کے ساتھ ملاقات کے بعد سبرون یہی کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑے میں اس الائنس میں بھی ہیں جو ایران اور سیریا کے خلاف ہیں تو آپ لوگ کیا لے کر جا رہے ہیں ایران میں جب آپ اس ملٹری الائنس کے ساتھ کھڑے میں جو سیریا اور ایران کے خلاف ہیں تو اس کے بعد آپ ایران سے کہتے ہیں کوئی کرتے ہیں پھولوں کے ہار تو پہلانے سے رہے ہیں آپ کو وہ جب پہنچیں گے وہاں جی کامران صاحب دو چیزیں اس میں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جو الائنس ہے یا جس کو ہم کہہ رہے ہیں جس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں یہ ایران کے خلاف نہیں ہے یہ دائش کے خلاف ہے اور اس وقت پاکستان کے اندر شاید ہی آپ کو کوئی ایسا شخص ملے جو کہے کہ نہیں ہمیں دائش کے خلاف سپورٹ نہیں فراہم کرنی چاہیے کسی بھی اتحاد کو دوسری بات میں آپ کے سامنے یہ پیش کروں گا کہ پاکستان نے صرف اسی اتحاد کے اندر شمولیت نہیں اختیار کی بلکہ یونائٹڈ نیشنز کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں ایک اور گروپ بن رہا ہے الائنس بن رہا ہے جس کو امریکہ لیڈ کر رہا ہے اور سائیڈ لائنز کو پر پاکستان نے اس میں بھی شمولیت کی ہے اس کے علاوہ جو تیسری میٹنگ ہوئی ہے یونائٹڈ نیشنز کی سائیڈ لائن پہ وہ تیسرا اتحاد ہے جس کو روز کر رہا ہے سعودیہ رب آپ بھی کیا مدد کر رہے ہیں جو پنجاب میں دائش کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں سعودیہ رب سلسلے آپ بھی کیا ہلپ کر رہے ہیں آپ تو کھڑے ہوئے ان کے ساتھ یہ پنجاب سے لوگ پکڑے جا رہے ہیں دائش کے ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمیں سعودیہ ریویہ سے اپنے ملکی معاملات ہمیں اپنے ملکی معاملات تیہ کرنے کے لیے اور اپنے بچوں کی حفاظت اور مستقبل کی حفاظت کرنے کے لیے سعودی عرب کی مدد تو نہیں چاہیے سعودی عرب تو ہمارا بھائی ملک ہے وہ ہر لحاظ سے ہماری مدد کرتا ہے مگر یہ تو ہمارا اندرونی معاملہ ہے اور ہم بڑے بھرپور انداز میں بہت ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آگیا انشاءاللہ بڑھتے رہیں گے ایک بات ایک بات سر ایک بات میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ تفریق کیجئے الائنس اور ایران کے ساتھ دیکھیں آج 1960 کی دہائی کے اندر لوگ کہتے تھے کہ پاکستان ایک ملک جس کو لوگ نقشے کے اوپر مشکل سے ڈھونٹے ہیں وہ کیسے ایک مسلحت کا کردار ادا کر سکتا ہے امریکہ اور چین کے درمیان جو کہ اس وقت آرچ رائیولز تو نہیں تھے مگر رائیولری ان کی چل رہی تھی ایک جو تھا کومینس سوشلسٹ بلوک میں تھا اور ایک کیپٹلسٹ ایکانومی لے کے چل رہا تھا تو ایسا نہیں ہوتا آپ جاتے ہیں آپ فسیلیٹیٹر کا رول اختیار کرتے ہیں اصل تو فیصلہ ایران اور سعودیہ کوئی کرنا ہے جیسا کہ امریکہ اور چین شمیلہ فاروقی صاحبہ کس حد تک ایک تو میں آپ مبارک بات دیتا ہوں آپ کی گورنمنٹ کو میں نے آپ کے آنے سے پہلے بھی دی بڑا آپ کا انقلابی فیصلہ جمعہ خدبے والا جو آپ لوگوں نے سرکاری کر دی ہے اور مذہبی امور اس کو ڈیل کرے گا پورے پاکستان میں ایسا ہونا چاہیے دوسرا اب سوال پر اگر میں آجوں ایک تو یہ نواز شریف صاحب کس حد تک آویاب ہوں گے آپ کی خیال میں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ بیلنس فارن پالسی دکھا پائیں گے ایران کو کنونس کر پائیں گے جترے کلوز پرسنل اینڈ اوفیشل ٹائز ہیں پاکستان کے اور پرسنل ٹائز ہیں میہا صاحب کے سعودی عرب کے ساتھ جی شکریہ کامران صاحب پہلے تو میرے خالے کہ پہلی بار سندھ حکومت کو کسی کام کے اوپر مبارک بات دینا اس کا بھی میں بڑے پرزور طریقے سے دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں اب جو آپ کا سوال ہے کہ نواز شریف صاحب کس حد تک ایک سالس کا کردار ادا کر پائیں گے اور کنونس کر پائیں گے سعودی عرب کو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان کے بڑے لانگ سٹینڈنگ ریلیشنز ہیں اور بالخصوص میہا صاحب کے تو اپنے پرسنل تعلقات ہیں یہ ایک بڑا نازک موڑ ہے پاکستان میں سفارتکاری کے حوالے سے اور پاکستان اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ سب سے پہلے پاکستان کو اپنا انٹرس دیکھنا ہے اور پاکستان کے انٹرس میں یہ ہے کہ پاکستان ایک نون پارٹیزن پالسی اختیار کرے پاکستان جو ہے ایک میڈییٹر کا رول اختیار کرے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں بڑا شور ہنگامہ ہوا کیونکہ پرائم منسٹر صاحب آج تک پارلمنٹ نہیں آئے نہ انہوں نے کوئی واضح کلیریفیکیشن دی کہ آیا وہ کیا کرنے جا رہے ہیں ابھی بھی دیکھئے نہ ہمارے فورم منسٹر ہیں نہ بیچارے تاریخ فاطمی صاحب کچھ کہہ پا رہے ہیں دیفینز منسٹر نے کہا ہے کہ جی میں نیچنل اسیمبلی کو بریفنگ دوں گا یہ تمام سیاسی جماعتوں کی ڈیمانڈ تھی اس حکومت وقت سے کہ جناب آپ ایک نیوٹرل پالسی اختیار کریں اور یہی ایک ایک طریقہ ہے جسے پاکستان انسکیٹڈ نکل سکتا ہے کیونکہ اگر آپ اپنی گراؤنڈ فورسز کو بھیجتے اس الائنس کے اندر یہ فیصلہ کرتے تو یہ پاکستان کے لئے سوسائیٹر لکھتا ہے تو نیوٹرل کر پائیں گے آپ پاکستان ہے میری تو سوال ہے میرا آپ سے دیکھئے اس وقت دیکھئے ایک کوشش کی جا رہی ہے اچھی بات یہ ہے کہ ملٹری اور سیول جو آپ کی فورسز ہیں وہ ایک پیچ پہ ہیں آپٹکس کے لئے تصویریں بڑی اچھی ہیں بڑا اچھا لگا کہ جی آرمی چیف بھی ساتھ ہیں پرائی منسٹر صاحب بھی ساتھ ہیں اور وہ جا رہے ہیں اب دیکھیں اس میں کس حد تک وہ ایران کو تیار کر سکتے ہیں امادہ کر سکتے ہیں میبی سعودی ایرابی اور ایران کے درمیان جو سفارتی تعلقات اس وقت ختم ہو چکے ہیں اس کو بحال کرنے میں کوئی کردار ادا کریں دیکھیں دی نیڈ تو سٹارٹ ٹاکنگ اور میں سمجھتی ہوں کہ پرائی منسٹر صاحب اپنے جو پرسنل تعلقات ہیں سعودی ایرابیہ کے ساتھ سعودی فرما روا کے ساتھ اس کو سامنے رکھتے ہوئے میبی سعودی ایرابیہ کو شاید مائل کر سکیں دیکھیں ابھی کوئی چیز کہیں نہیں جا سکتی میں آج بھی نہیں پتا کہ آپ اور ہم سب سپیکولیٹ کر رہے ہیں مصدق مالک صاحب کہہ رہے ہیں جی اچھی بات ہے فلائلی محمد صاحب کہہ رہے ہیں لیکن آج بھی ملک کی پارلمان اس کو کچھ نہیں پتا جتن یہ وزیر خارجہ بنگی دیکھیں آپ نہیں پتا اللہ کریں نائی منے ان کو بھی اتنا ہی پتنا جتنا مجھے پتا ہے اس ملک کی پاکستان کی پارلمان کو تو کم از کم آپ ان کانفیڈنس لے وہاں پر پرائیم منسل صاحب آکے کوئی پولیسی سٹیٹمنٹ دیں کہ کیا کرنے جا رہے ہیں جانے سے پہلے آپ ایک آل پارٹیز کانفرنس بلاتے آپ تمام سیاسی جماعتوں کو پورا اکھٹا کرتے وہ آل پارٹیز جگہ آرمی چیف ہے وہ ریپرزرٹ کرنے جا رہا ہوں سعودیر ویرہ حاران شیف صاحب آرمی چیف کا وہاں جانا کیا ہے ٹھیک ہے دیکھئے وہ کرنا چاہیے لیکن دیکھئے نا اس ملک میں ایک ڈیموکرسی ہے ایک فنکشنل ڈیموکرسی میں تو پھر آپ سب کو ساتھ لے کے چاہتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں اپرال اس ملکی پارلمنٹ اس ملکی میڈیا سب جانتے ہیں سب جاننا چاہتے ہیں سب جاننا چاہتے ہیں کہ جناب آیا کیا پیغام لے کے جا رہے ہیں سعودیر ویرہ ابھی تو ہم صرف سپیکولیٹ کر رہے ہیں یہ آرمی چیف جو گئے ہیں ساتھ اس کی کیا بہت ویٹیج آ جائے گا اس سے پرائم میسٹر کی بات ویٹیج بڑے گا آبی اس لئے جانا چاہیے تھا اس میں کانفلیکٹ ہے ہی نہیں اس میں دیکھئے نا ساری قوم کے سینٹیمنٹ شاہد ہیں حکومت سے اختلاف ہو سکتا ہے اس مشن سے تو کہ اختلاف نہیں سر میں یہ کہہ رہا قوم کے جذبات صرف پرائم میسٹر کیوں نہیں کر سکتے ریپزرٹ جو الیکٹڈ ہے اس لئے آرمی چیف کر سکتے تھے اس سے یہ پوزیٹیف سٹیپ ہے نا اس کا ساتھ جانا تو دیکھئے مذاقرہ تو وزیراعظمی کو کرنے ہیں بات ہو لیڈ تو بھئی کر رہے ہیں لیکن جب دونوں میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے اور دوسرا میں یہ ارش کروں کہ ایک دن میں نہیں بن جاتے اس طرح کے پلان بہت سی پسے پردہ پہلے کفتگو ہوتی ہے کوشش ہوتی ہے دونوں ویلکم کرنے کے لئے تیار ہوتے تو تب ہی جانتا تو ظاہر نظر آتا ہے کہ بہت شروع سے کام شروع کر دیا گیا حرون صاحب یہ بڑی ہارمینی آف آئیڈیا اچھی بات ہے داری آرمی چیف و درمیان بھی اور پرائم سو درمیان بھی جہاں پر نئی نظر آری وہ ہے پنجاب میں آپریشن رینجرز کا لیکن جو ابھی لاس پروینشل ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس کے اندر یہ کہا گیا کہ پور اس کی جگہ رینجرز آپریشن کر رہے لیکن وزیرا پنجاب نہیں مانتے پنجاب ڈیزرف کرتا ہے رینجرز آپریشن کراچی ایسے حالات نہیں ہو سکتا ہے یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کتنا سٹریچ آؤٹ کر جائیں گے پنجاب میں دوسرا پنجاب میں ٹارگٹ کلنگ تو نہیں ہو رہی بہت سے مسائل ہیں بہت سے ظلم ہے اور بہت زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے پولیس کو انٹیلیجنس کو متحرک کرنے کی ضرورت ہے بہت کم کام ہوا ہے نمائشی زیادہ حملی کام ہے لیکن پنجاب میں اس طرح ٹارگٹ کلنگ تو نہیں ہو رہی ہے جیسے کہ پھر یہ آپ رینجرز کو پھیلا دیں گے بلکل بڑی طبعی آئے گی آخری کارڈ ہے یہ بھی آپ استعمال کر لیں گے اس کے بعد صرف حوج رہے جائے گی تو پولیس کو بہتر کرنا چاہیے علی محمد خان صاحب دانشور حضرات بھی یہی کہتے ہیں اور اس وقت گورمنٹ بھی یہی کہتی ہے لیکن آپ کی پارٹی کا ٹیک ذرا ڈیفرنٹ ہے پنجاب میں آپریشن کو لے کر یہ اس ویہ سے کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں رینجرز آئے اور اسی طرح معاملات ان کے بھی کھلیں کراچی میں کھلیں پی بس پارٹی کے مبینہ کرپشن کے یہ اور کوئی وجہ ہے اس کی کوئی لوجک علی محمد خان صاحب اگر آپ کو اجازت کامران میں ایک منٹ گفتگو کرلوں یہ ایران کا دور ہے ضرور ضرور یہ دو منٹ کریں یہ آپ کو مسئلہ نہیں جی دیکھئے میں بھی سمجھنا ہوں کہ آرمی چیف کا جانا وہ تو ضروری سمجھتے ہوں گے دونوں میع صاحب اور رحیل صاحب نے سوچا ہوگا لیکن اگر آپ انٹرنیشنل تناظر میں دیکھیں تو کسی وزیراعظم کے ساتھ اس کا آرمی چیف بہت کم کم ہی جاتا ہے تو اس کا امپریشن دنیا میں یہی جاتا ہے کہ وزیراعظم جو ہے وہ ایک کمزوری کی طرف اشارہ ہے نا کہ وزیراعظم کے ساتھ اگر آرمی چیف جا رہا ہے تو پراببلی وزیراعظم اس طرح کی ڈیسیجن میکنگ شاید نہیں لے سکتا لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ اب یہ وقت ثابت کرے گا کہ اس میں پیچھے کیا جس طرح حرون صاحب نے بات کی ہے تو میں اس تناظر میں تو نہیں بات کر رہا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت ثابت کرے گا کہ کیا اس کے پیچھے سٹوری کیا ہے لیکن جو ڈیل ہوئی ہے یو ایس کی اور ایران کی نیوکلئر پہ اور اس کے بعد پھر میاں صاحب کا اس طرح جانا ای ہوپ کہ اچھا وہ اس کا ریزلٹ آئے لیکن جو انیس سو اکاسی سے ایران کا ایک سٹینڈ تھا وہ اس میں بہت لچک پیدا ہو گئی ہے مجھ کو قلندر کی یہ بات تو چھکا جب غیر کے آگے نتن تیرہ نمن تو وہ سٹینڈز جو امیہ مخمینی رحمہ اللہ کا تھا وہ تو پیچھے چھوٹ گیا اب پاکستان پہ جو آپ کا جی ڈی پی ٹو آپ کا جو ڈیپٹ کا ریشو ہے وہ اگر اور بڑھتا ہے اور اسی پرسنٹ کو ٹچ کرتا ہے تو خدا نہ خاصتہ ہماری نیوکلئر ایسٹس کی طرف سے تو پھر وہ ان کے خونی ہاتھ امریکہ بہرکو ٹھیک ہے جو رینجر آپریشن پہ بات کر رہے ہو کامران میں اس پہ میں بس شوٹ یہ کہنا چاہتا ہوں میں حرون صاحب کے ساتھ اس بات پہ اور باقی شاید وہ بھی اس بات پہ اگری کریں کہ پورے پنجاب میں تو نہیں لیکن ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ کئی نہ کئی پاکٹس میں اگر آپ کو ضرورت ہو تو سرجیکل آپریشن رینجر کے کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو عام حالات کیسے ہیں آپ کا وزیر داخلہ کرن ریٹائر شجاہ خانزادہ وہ خودکش دماغے میں شہید ہو چکا ہے آپ کے وہاں پہ بیلٹس تو خاص کر سردن پجاب میں اس کی طرف تو آپ کے میڈیا پرسنل بھی اشارہ کرتے ہیں تو رینجر اگر کراچی میں آپریشن کریں یا سندھ میں کریں تو وائی ناٹ ان پنجاب ایف ناٹ ان فل پنجاب وائی ناٹ انڈیفن سلیلز ویسے ہی پنجاب کے وزیر کانون جنگے انڈر پولیس ہے وہ ویسے قتل کے الزامات کے ملزے اور جوڈشنل کمیشن کی ریپورٹ ان کے خلاف آئی ہوئی ہے برحال یہ چیزیں تو خیرتی نہیں ملک صاحب ان کی حکومت کے لیے دکٹر مسادق صاحب یہ جو بے ساکھی کی بات ہوئی نا اس میں ذرا کومنٹ کر دیجئے یہ ہو سکتا ہے یہ نیا ٹرینڈ ہو اب کل سے امریکن صدر بیراک اوباما بھی جب جائیں چائنہ یا رشیا ملنے ٹف ڈیل کرنے تو ساتھ انہوں نے آرمی چیف کو لیا ہو نیا ٹرینڈ بھی تو سکتا ہے یہ کئی مرتبہ ہو چکا ہے اگر آپ تمام جو جاتے ہیں گروپس جاتے ہیں اگر آپ ان کی تشکیل دیکھیں مختلف ممالک کی تو کئی ممالک کے چیف جب آپ نے ملٹری میٹرز بھی ساتھ کے ساتھ تیہ کرنے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کے انٹراج کے اندر جو ہیں وہ ہیڈ آف دی آرمی ہوں کیونکہ ان کے اندر معاملات جو ہیں وہ ایک عجیب و غریب نویت کے ہیں جس کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ سرحدی ہمارے اندرونی معاملات بھی کشیدہ ہوتے ہیں بیرونی مداخلت کی وجہ سے اور جو ہم باتیں بھی کر رہے ہیں وہ کافی حد تک جنگی ہیں اس وجہ سے ان کا ساتھ جانا یہ خوش آئند بات ہے اور دوسرا یہ ہے دیکھیں گے یہ کمزوری والی بات ہے یہ بھی آہستہ آہستہ آپ کو یاد ہوگا ہے ایک زمانے کے اندر دھاندلی جو تھی نا وہ ہوت ٹاپک تھی اب دھاندلی کی بات کرنا دھاندلی کی بات آپ کرنا مشکل تو ہو گیا لیکن ان کے دل سے پوچھے آپ کے سپیکر جو ہیں دھاندلی کی بات ثابت ہو گئی نا سترک صاحب ثابت ہو گئی وہ ان سے پوچھے سپیکر صاحب اگر علی محمد کہتے ہیں میرے بھائی ہیں تو میں مانے لیتا ہوں چلو جی ایک بریک لیتے ہیں شمیلہ صاحبہ کے باس آئیں گے شمیلہ صاحبہ پورے پینل میں آپ اکیلی رہ گئیں جو میرے حال سے پنجاب میں رینجرز کے اپریشن کی تائید کریں گی اور وہ بھی بہت سے لوگ شاید کہیں کہ بغز معاویہ میں کر رہی ہیں کیونکہ آپ کے خلاف یہ اپریشن ہو رہا ہے دیکھ لیتے ہیں واپس آئیں شمیلہ صاحبہ رینجرز اپریشن ہمارے پینللس بات اگری کرتے ہیں کیونکہ پنجاب کے حالات تھوڑے مختلف ہیں کراچی سندھ سے اب تو کراچی میں بھی حالات کچھ بہتر ہونے ہیں اب آپ لوگوں کا سٹینز بھی سوفٹ ہوا ہے اب تو ہمیں ایک قوم من کے ساتھ چلا چاہیے جس طرح کے اب یہ وزٹ ہم دیکھ رہے تھے آرمی چیف اور پرائیم میسٹر کا ویسی آرمی نی دکھانی چاہیے آپ لوگوں کو بھی حکومت کے ساتھ نہیں دیکھیں ہمارا سٹینز تو وہی کا وہی ہے کہ اس ملک کے اندر تمام صوبوں کے پاس خودمختاری ہے اٹھاروی ترمیم کے بعد صوبے خودمختار ہیں اور اگر وفاق اگر کوئی چیز کسی صوبے کے اوپر مسلط کرے گا تو ظاہری بات ہے کہ صوبہ احتجاج کرے گا بہت سارے ایسے ایشیوز ہیں خیبر پختوخہ کے اپنے ایشیوز ہیں جو وفاق سے ہیں سندھ کے اپنے اور بھی دیگر ایشیوز ہیں اس کے علاوہ جو وفاق کے ساتھ ہیں لیکن اگر جو ایک رویہ ہے اس وقت وفاق کا وہ بڑا غیر مناسب ہے وہ ایسا نہیں ہے جو اپنے فیڈریٹنگ یونٹس کو سٹرونگ دیکھنا چاہتا ہے دیکھئے ابھی یہاں پر بات کی گئی اور بالکل صحیح بات کی گئی کہ اس سے زیادہ حالات کیا خراب ہوں گے کسی صوبے میں کہ وہاں کے سٹنگ وزیر داخلہ کو شہید کر دیا جائے دن دہارے اور اس کے بعد کسی قسم کی کوئی کاروائی ہمیں نظر نہ آئے ایسے ایسی تنظیمیں ہیں جو نام بدل بدل کر پنجاب کی اندر کاروائیاں لیکن شبیلہ صاحبہ پنجاب میں اور آٹفٹس کے سربراہوں کو مارا گیا دیکھئے کامران صاحب دیکھنا کراچیز در بہتر حالات ہے لاہور پنجاب میں کامران صاحب جی جی کامران صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جب بورڈر کے اس پار سے جب آوازیں آتی ہیں اور جب الزام تراشیہ ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن اس سے پہلے تو وہی اسی صوبے کے وزیر اعلیٰ تھے ہیں جنہوں نے یہ بات کی تھی کہ جی طالبان اور ہماری ایک ہی منطق ہے یہ ساری باتیں ریکارڈ پہ ہیں غلطیوں سے ہو جاتی ہے شوار شریف صاحب سے بھی ہوگی تو اس کے اندر اس کے اندر نہیں دیکھئے مافی کی تو بات یہاں پر نہیں یہاں پر انسان انسانی جانوں کی بات ہے ملٹنسی ان پنجاب کے حوالے سے نیشنل ایکشن پلین کے اندر بڑے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر ایکشن لینا ہے اور اس کے اوپر کہ دیکھ لیں کہ سن میں اپیکس کمیٹی کی میٹنگ کتنی ہوتی ہے پنجاب میں کتنی ہوتی ہے پروینشل اور فیڈرل کتنی دفعہ وزیر آزم گئے ہیں پنجاب اور وہاں پر انہوں نے اپیکس کمیٹی کو ہیڈ کیا ہے دیکھیں یہ تمام چیزیں ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ سن سے یا بالخصوص کراچی سے یہ معاملات جو ہیں حکومت سن کے ہاتھ میں دے دیں ہاں بالکل ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ بات ہوگی کہ آپ نے اپنی سن پولیس کو اتنا پاورفول اور اتنا باختیار اور ٹرین کرنا ہے کہ وہ صوبے کے معاملات سنبھال سکے اس حوالے سے لیکن اس کے ساتھ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ دیگر صوبوں کے اندر جو مسائل ہیں دہشتگردی کے ان کے اوپر کسی قسم کا خاطرخواہ کام ہو رہا ہے بہتر یہ بھی پوچھتا ہوں اور یہ ہی ہماری گزارش ہے کہ آپ اکراس تو بورٹ کریں پلان تو نہیں ہے یا سندھ ایکشن پلان تو نہیں ہے بہتر ٹھیک ہے جی پورے پاکستان کے حوالے سے پورے پاکستان میں کیا ایکشن لیے گئے جی شیبیا آپ کا پوئنٹ آگا ہے جی علی صاحب کر دے پھر میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے جی مہربانی دیکھیں یہ جو جو پتھان کورٹ کے بعد جو پنجاب میں جیش پہ جو ہٹ ڈالا گیا ہے دیکھیں اس کا اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں اگر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت اس کو ضرب عذب کے تسلسل میں رکھتی یا رکھے تو وہ بہتر ہوگا اگر اس میں یہ امپریشن ہم دیں کہ ہندوستان کی ایکشنبل انٹیلیجنس کی وجہ سے یہ کیا گیا ہے تو دیکھیں آپ نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں اپنے خلاف پر چکر آ رہے ہیں وہ کس طرح وہ اس طرح کہ وہ دنیا کو یہ امپریشن ہندوستان دے رہا ہے کہ ہم نے ان کو انٹیلیجنس دی ہے اور وہ جا کے اپنا اوڈر ہار ڈال دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا پاکستانی سرزمین استعمال ہو رہی ہے ہندوستان کی خلاف تو اگر یہ بات ہے تو پھر میاں نواز شریف صاحب نے جو انٹیلیجنس دی ہے یا جو ہمارے آرمی جیپ نے انٹیلیجنس رپورٹس دی ہیں ایکشنبل انٹیلیجنس ہندوستان کو دی ہے آرمی پرڑک سکول پہ جس میں ہندوستان کا ہاتھ تھا یا آپ کے جو اپنا حالی میں بڑا بیر پہ جو ہوا تھا ہمارے ائر بیس پہ جو اٹیک تھا اس میں ہندوستان کے اور بلوچستان میں ہندوستان کے ملوث ہونے کے جو ہاتھ ہیں جو کراچی میں جو روکر آ رہی ہے تو کیا نرندرہ مودی صاحب سے میاں نواز شریف یہ ایشورنس لیں گے کہ وہ بھی وہاں پہ جو اسی طرح وہ ایکشن لیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ جیش والی ایشی کو پتھان کورٹ سے لنک کرنا مناسب نہیں ہے اس کو آپ ذریب عزب کے تسلسل میں رکھیں تو وہ بہتر ہوگا کیونکہ اس سے انٹرنیشنل سطح پہ پاکستان کا جو ہے آپ کبارہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ ایکسپ کر رہے ہوگی ہم نے ہماری طرف سے ادھر ہوا ہے مو سے نکلا لفظ اور کمان سے نکلا تیر واپس نہیں ہو سکتے تو اب تو وہ جو انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی وہ انہوں نے پوری کر دی مسادق ملک صاحب کی گورنمنٹ نے اور آپ بڑے مطمئن ہیں اس بات پہ تو وہ تو ہونے سکتا کیونکہ ابھی میں عائشہ صدیقہ صاحبہ کا بھی آرٹیکل پڑھا جوکٹر صاحب بڑی کریڈیبل قسم کی انالیسٹ ہے سیویل ملٹری آفیئرز کی وہ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ جتنا نواز شریف صاحب ڈائی ہارڈ فین ہے انڈیا کے ساتھ تعلقات کو اتنی فوج نہیں ہے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ راہیل نواز شریف holds a key to the انڈیا پاکستان peace mystery تو بڑا عجیب سنے لگتا آپ کو کہ آپ کو شکنجے قسے میں اور کہہ رہے ہیں چلو جی فارن پالسی بھی چلاو اور سوال جواب بھی دو کیسا لگتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے تو یہ علی محمد صاحب کی بات سن کے بڑا مزا آیا اور بڑا اچھا لگا ہے کیونکہ انہوں نے حکومت کی بڑی بھرپور ترجمانی کی ہے کیونکہ یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا ہندوستان سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو ہمارے جو آپریشن چل رہے ہیں نیشنل ایکشن پلان ہے یہ اس کا حصہ ہے کیا بات اس سے پہلے میں نے آپ کو پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بتایا کہ ایک اشاریہ تین لوگ جو ہیں ان کو شاملے تفتیش کیا گیا آپ موڈی صاحب کے ایک فون کال پہ یہاں پہ اندر مچا دیتے ہیں سریلنکہ سے ڈاکٹر صاحب آپ تو لڑنے ہیں مجھ سے نرودرہ موڈی کے آئے ایک فون کافی ہوتا ہے میاں صاحب کے لئے اوہ بھائی نرندرہ موڈی جو ہے خطرنات قسم کا آدمی ہے گجرات میں مسلمانوں کو مار چکا ہے سنتا لے رہا سنے ایک برن ایک برن میں آپ کو بتاؤ کیا وجہ ہے میرے در موڈی کے ہاتھ پہ لگایا اسی لئے اس کو رائیونٹ بلایا جاتا ہے ہر شریفات میں دلتا ہے بھائی علی بھائی اسی لئے اس مسلمانوں کے قاتل کو ذاتی محفل میں بلایا جاتا ہے یار بات یہ ہوتی ہے احمد عزا قصوری صاحب سے ایک دفعہ میں نے پوچھا آپ نے اف آئی آر واپس کیوں لے لی انہوں نے کہا جی بھٹو صاحب بڑے سٹرونگ تھے بقول قصوری صاحب کیا اجازت ہے بھائی بات کرنے گی ڈاکٹر صاحب بتا دیجئے ڈاکٹر صاحب بتائے نہ کرتے ہیں جنڈال جنڈال جی مہی صاحب اصل میں ہمارا کاروبار جو ہے نا اصل میں ہمارا کاروبار جو ہے اسرائیلی اور یہودیوں سے ان کو غلط فہمی ہے کہ ہمارا کاروبار انڈیا سے ہے ان کو ہم آہستہ آہستہ ثبوت دیں گے جس سے ثابت ہوگا کہ ہمارا کاروبار کس سے ہے لیکن جو میں آپ کے سامنے بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کا موقف بلکل ٹھیک ہے ہم نے ایک اشاریت گیارہ لاکھ لوگ پنجاب میں جو ہیں وہ انویسٹیگیشن انہوں نے جوائن کی ہے اور اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو تاثب کی بنیاد کے اوپر جماعتیں چل رہی تھیں ان کی لیڈرشپ ختم ہو گئی یہ پنجاب سے کر دی گئی ہے اور اس کی ہم نے بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے اور بے شمار ایسی تنظیمیں تھیں جن کو بین کیا گیا نہیں یہ اوور نائٹ جیشے محمد من کرے ہیں خیال کیوں ہوئے آپ کو اوور نائٹ پتھان کورٹ کے بعد یہ کیا ہوئے نہیں نہیں کوئی اوور نائٹ نہیں آیا یہ تمام لوگ جو تھے یہ وہ کون سا ہے وہ فور سیکشن فور یا جو بھی ہے جس کے اندر لوگوں کو باقاعدہ زیر نظر رکھا جا رہا ہے یہ تنظیم پہلے سے زیر نظر تھی اور ان کے سیکرٹ سیلز تھے جو کہ پچھلے ایک سال کی کاروائی کے ذریعے ہم نے ان کو آئیڈنٹی فائٹ کیا ہوا ساتھ ابلی صاحب آج تو لگ رہا ہے کہ میں تھوڑا سا بھی ثبوت میرے اندر موٹی کے طولائی کے مشیر اچھا ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا والی مینکت نہیں ہے یہ آپ کی یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے یہ تو آپ کی آپ آزیر محبت ہے باقی صاحب مڈیا سے اس طرح بیار کر رہے ہیں عبران صاحب عزرائی تفنن ایک بات کروں جی جی ضرور عبران صاحب ضرور 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 دکٹر صاحب دکٹر صاحب کا قصور نہیں ہے دکٹر صاحب کا قصور نہیں ہے کیونکہ ان کے لیڈر خود فرماتے ہیں کہ یہ تو بورڈر نہیں ایک لکیر ہی ہے باقی تو سب کچھ ایئی کی علی بھائی آپ تو پاکستان کے وزیر تفاہ بن جائے میرا کیا سے جنگ ہوئی جائے انڈیا کے ساتھ حرون شید صاحب یہ میں سے کہتا ہوں بلکل ہوئی جائے گی جنگ کوئی خوضی آسیر صاحب تو خیر نہیں کریں گے اچھا یہ رحیل نورڈ نواز شریف holds the key to the انڈیا پانچ سر کامران سر ایک ایک سیکل آ رہا ہوں آ رہا ہوں آ رہا ہوں حرون صاحب کے بعد سر اکستان کے نقطہ نظر سے مغرب کو نہیں دیکھتے جنرل رائل شریف و نواز شریف کے پاس چابی نہیں ہے برے صغیر کے امن کی چابی دلی میں ہے اچھا اگر برے صغیر کی پوری تاریخ میں معلوم پوری انسانی تاریخ میں کبھی انڈیا کے کوئی ہمسایہ سکھی رہا کبھی کسی کے ساتھ اس کے تعلقات کبھی آپ تو خود پولٹیکل سائنس بڑھاتے ہیں کبھی کوئی رہا یعنی بنگالیوں کو انہوں نے دبا لیا ہے سرلنگا کے ساتھ سری لنگا کو انہوں نے دبا کرنا چابی ان کے پاس ہے دیکھیں انہوں نے کبھی پاکستان کو دل سے قبول کیا ہی نہیں ہے یہ صحیح بات ہے یہ جو فلسفہ امریکہ سے پڑھ کے آتے ہیں اور پھر ہمیں پڑھانے کی کوشش گراؤنڈ ریالیٹیز اس سے بہت مختلف ہیں مصلاب مایکل مولن نے کہا جب کہنی سے کہ پاکستان کی پالیسی جو ہے وہ انڈیا سینٹرک ہے انہوں نے کہا نہیں حضور انڈیا کی پاکستان سینٹرک ہے یہ آرمی کی ڈپلائیمنٹ ملحظہ فرمائے یہ آرمی ڈپلائی کی ہوئی پاکستان کے اردگرد انہوں نے ساری چین کے خلاف تو نہیں ڈپلائی کی ہوئی تو یہ اس کا جواب کیا ہے یہ بالکل غلط تھیوری ہے اور مجھے افسوس ہے یہ مغرب سے مروب ہو جاتے ہیں نیو یارک ٹائمز میں ایک مضمون پڑھ لیا تو بس متاثر ہوگا ہے یہ مروبیت ہے انفریریٹی برے صغیر کا مرض ہے انفریریٹی سوئے عیون خان صاحب مجھ کہہ رہے تھے جی علی صاحب میں صرف یہ کہہ رہا تھا وہ تو خیر حرون صاحب سیریس اس پہ لے گئے یہ میں ارز کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ نرندرہ مودی جو پاکستان کو دنیا کا دشت محمد علی صاحب سیریس نہیں کرنا چاہیے یہ مزایہ پروگرام ہو رہا ہے سیریس نہیں کرنا چاہیے یہ بات سر میری بات سن لے نا میری بات سن لے اب جذباتی نہ ہو مون نرندرہ مودی جو گجرات میں مسلمانوں کا قاتل نمبر ایک ہے اور وہ نرندرہ مودی وہ نرندرہ مودی جو صرف چند مہینے پہلے بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد سے پاکستان توڑنے پہ انام لے چکا ہے میرا سوال یہ ہے کہ اس کو اپنے گھر میں ذاتی محفل میں کس طرح مدود کیا گیا تو اس کو پھر دیکھے مجھے تو پھر یہی شیعہ ریاض آتا ہے کہ دیکھا جاتی اکھا کہ قلوقات کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی جی ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ جب آپ وہاں پہ یہ قاتل یہ مسلمان یہ نہیں ہو سکتا اس میٹنگ میں پاکستان کا وزیر دفاع یہ کیا بات ہے کامران شاید صاحب آپس پرگرام میں ہیں یا نہیں دیکھیں دیکھئے دیکھئے بات یہ ہے کہ جب ہم یہ جتنے معاملات تیہ ہو رہے ہیں اس سے ہم بہتری کے راستے پہ گامزن ہیں اور ہمیں اس بہتری کے راستے سے نہیں ہٹنا چاہیے اب میں اس طرح کی فضول باتیں کروں کہ عمران خان صاحب وہاں پہ کیا لینے گئے تھے خود ملاقات کا وقت مانگا اپنے جہاز پہ بیٹھ کے فٹا فٹ پہنچ گئے تو اس وقت قاتل نہیں نظر آئے مسلمانوں کا خون نہیں نظر آیا اس وقت ان کو بنگلہ دیش نہیں نظر آیا جس وقت اپنا دل کرتا تو سب آنکھوں اور ان کو نرندرہ موڈی کی گورنمنٹ سے انمیونٹیشن آئی تھی یہ فضول باتیں ہیں بلکل اچھا چلیں آئی تھی یار میں کبھی بھی یہ نہیں کہہ رہا وہ سمجھتے ہیں کہ نرندرہ موڈی میں کبھی بھی یہ نہیں دشمن نمبر ایک سے ملنے کا مجھے سمجھ نہیں آتی آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیشن ملیں سٹیٹ سٹیٹ وزید کریں بیکن کریں لیکن ذاتی محفظوں میں نہیں وہاں پہ ایک افیشل پروگرام میں گئے تھے اور وزیراعظم ہندوستان کی گورنمنٹ کی طرح سے ریپیسٹ آئی تھی وہ نرندرہ موڈی کے گھر ان کے ذاتی محفظ میں شرکت کرنے نہیں گئے تھے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ مسلمانوں کا دشمن نمبر ایک پاکستانی وزیراعظم سے اس کے گھر میں بغیر سکتے ہیں بغیر 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 سکتے ہیں بغیر سکتے ہیں یہ نیشنل میٹر شپ ہاں کی میٹھ ہم یہ بات ہے آپ پہدر کر کے آئے یہ بات ہے وہاں پہدر کر کے آئے پرائم منسٹر چلو بھی میرے بھائی اگر وہ مسلمانوں کا دشمن نمبر ایک ہے تو اس کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کے ملیں آپ گھروں میں شادی میں نہیں بلایتے نی جانا تھا بریک لوں گا جی ایک میں نی جانا تھا اور واپس آگا شمیلہ فاروقی صاحبہ سے ایک بل کے بارے میں نے ضرور پوچھنا بڑا ایک سیپسٹل بل پاس کوئی سنسیمبلی میں واپس آگا ایک بریک لوں گا شمیلہ صاحبہ وقت بڑا کم ہے آپ نے کمال بل پاس کروا ہے جناب لوگ کریں ڈاکٹر آسیم صاحب کو بچانے کے لئے کہ پروسیکیوٹر جو ہے وہ دالت سے کہے گا کہ جی آپ ہم اپنا کیس واپس لے رہے ہیں یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے یہ کمال کی آپ نے بسے یہ دنیا میں تو یہ کامران صاحب دنیا میں نہیں بلکہ پاکستان کے اندر ہوتا ہے اگر آپ کرمینل پروسیجر کورٹ کا سیکشن فور نائنٹی فور اٹھا کے دیکھنے تو اس میں اگزیکلی یہی لکھا ہوا ہے بلکہ اگر میں آپ چاہیں تو میں آپ کو پنجاب کا کرمینل پروسیکیوشن ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اگر انہوں نے کر دیا اگر انہوں نے اگر آپ کی بات اگری کر گیا کہ لکھا ہوا ہے ایک سیکنڈ پنجاب کرمینل پروسیکیوشن ایکٹ کا کلاوز ٹین سب سیکشن ای کے آپ پوائنٹس پڑھ لیں اس میں اگزیکلی لکھا ہوا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کسی وقت بھی کسی اندر ٹوائل پریزنر کے کتنے بھی اوفینس ہوں جو چاہے اس میں پھر لاسی حاصل بیس کریں گے انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو بلکہ ٹھیک وہ کورٹ سے ویڈراؤ کر سکتے ٹھیک ہے اس میں پھر کس دن ضرور بات کریں گے وقت کی بڑی قلت تھی ویورز امید رکھتے تہران کا وزٹ جو ہے وہ سعودی عرب اور تہران کو قریب لے آئے اور خطے کے اندر سٹیبیلٹی ہو کیونکہ خطہ انسٹیبیلٹی جو ہے وہ پاکستان بھی افورڈ نہیں کرتا ارمی چیف اور پرائم ایسٹر کل ایران میں ہوں گے ہاں کل ریپورٹ کریں گے کل کے اس وزٹ کی بھی تمام تری نیلسز کے اوپر کل تکلے ہمیں دیجئے اجازت